بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علا کلی شہین قدیر ناظرین ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وابطہ کی جوب شیئر کی جائیں گی بہت ہی اچھی اپریجنیٹی ہے مرد اور خواتین دونوں اپلائے کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں تجربے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے سب سے پہلے اسامی جونئر انجینئر کی ہے سیویل کی ہے ٹوٹل سامی 38 رکھی گئی ہیں آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے سیویل انجینئرنگ میں تب آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں بی ای یا بی ای سی سیویل انجینئرنگ آپ کے پاس ہونی چاہیے تب آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو 21 سے 33 سال تک ایج لیمٹ رکھی گئی ہے آپ پورے پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں پنجاب کے لوگ منورٹی بھی یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں وومن بھی یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں پنجاب، سندھ، کے پی کے بلوچستان فاتا، گلگت بلتستان ازاد جمہو کشمیر والے یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلی سامیہ جونئر جیولوجسٹ کی ہے پانچ سامیہ ایم سی جیولوجی آپ کے پاس ہونی چاہیے سیکنڈ ویزن میں یعنی کہ آپ کے پاس چار سالہ ڈگری ہونی چاہیے آرٹ سمسٹر اس کے ہونے چاہیے اکیس ستینتیس سال تک ہے یہ پنجاب، سندھ اور کے پی کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد جونئر سیسمولوجسٹ ہے جیو فیزیسٹ کی اسامیہ سات اسامیہ ایم سی جیو فیزیکس یا سیسمولوجی میں آپ کے پاس ہونی چاہیے فالس ڈیویئن میں چار سالہ ڈگری ہونی چاہیے آپ کو کمپیوٹر سوفٹ ویئر کا نولیج ہونا چاہیے اکیس ستینتیس سال تک ہے اس کے بعد پنجاب، سندھ، فاٹہ اور گلگت بلتستان کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اگلی جو اسامیہ جونئر انجینئر ایگریکلچر کی ہے چار اسامیہ ایگریکلچر انجینئرنگ کی ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے اکیس ستینتیس سال تک ہے ایج دن میں ٹکھی کہی ہے اوپن میرٹ پہ کہیں سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں پنجاب اور بلوچستان کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اسسسٹنٹ ڈریکٹر انوائرمنٹ کی ہے تین اسامیہ ماسٹر ڈگری آپ کے پاس فضل ڈیویجن میں ہونی چاہیے انوائرمنٹل سرویسز میں یا پھر ایکولوجی میں یا فوریسٹری میں یا نیچرل ریسورسز منیجمنٹ میں یا پھر آپ کے پاس بی ایسی انوائرمنٹل انجینئرنگ ہونی چاہیے چار سال کی تب آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اکیس سے تینتیس سال تک ایسی لیمٹ رکھی گئی ہے اوپن میریٹ پہ پورے پکستان سے اور پنجاب کے اوپن میریٹ پہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ریسرچ آفیسر ہے سیمٹ اینڈ کریٹ ہے ایک اسامیہ ایم ایسی فیزیکس فالڈ ڈیویجن میں آپ کے پاس ہونی چاہیے یا پھر بی ایسی سیویل یا میکینیکل انجینئرنگ ہونی چاہیے چار سال کی اکیس سے تینتیس سال تک ایسی لیمٹ رکھی گئی ہے پورے پنجاب سے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ریسرچ آفیسر گراؤنڈ وارٹر ہیڈرولوجی ہے ایک اسامیہ ایم ایسی فیزیکس آپ کے پاس ہونی چاہیے فالڈ ڈیویجن میں چار سالہ ڈگری ہونی چاہیے اکیس سے تینتیس سال تک ایسی لیمٹ رکھی گئی ہے پنجاب کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلی جو اسامیہ اسسسٹنڈ ڈریکٹر ایکولوجی کی ہے دو اسامیہ ماسٹر ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے بوٹنی میں زولوجی میں بائیو ڈیویرسٹی میں ایکولوجی میں انوائرمنٹل میں چار سالہ ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے کمپیٹر کا آپ کو نولیج ہونی چاہیے اوپن میریٹ پر پورے پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں 21 سے 33 سال تک ایلیمٹ رکھی گئی ہے اس کے بعد اگلی جو اسامیہ ریسارچ افیسر کی ہے سٹیٹ اور میت کے لیے ایک اسامیہ ماہ مسی آپ کے پاس ہونی چاہیے سٹیٹ میں یا پھر میت میں آپ کے پاس ہونی چاہیے فائس ڈیویجن کے ساتھ تو آپ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں پنجاب کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اسسسٹنڈ ریسارچ افیسر ہے فاؤنڈیشن میں ایک اسامیہ مسی سیکنڈ ویجن آپ کے پاس ہونے چاہیے فیزکس میں یا بی ایسی سیویل یا میکینیکل انجیننگ ہونی چاہیے تب آپ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اسسسٹنڈ ریسارچ افیسر سیمٹ انڈ کنکریٹ ایک اسامیہ مسی آپ کے پاس سیکنڈ ویجن میں ہونی چاہیے فیزکس یا پھر آپ کے پاس بی ایسی سیویل یا میکینیکل انجیننگ آپ کے پاس ہونی چاہیے چار سال کی ڈگری ہونی چاہیے تیس سال تک ایسی میں ٹکھی کی یہ پنجاب کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اسسسٹنڈ ریسارچ افیسر وارٹر ہیڈرولوجی دو سامیہ مسی سیکنڈ ویجن فیزکس میں آپ کے پاس ہونی چاہیے اوپن میریٹ پر پورے پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد وارٹر کمیسٹ اسسسٹنڈ ریسارچ افیسر ایمی سی سیکنڈ ویجن کمیسٹری میں آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے بعد اسسسٹنڈ ریسارچ افیسر اگری کلچر میں ایمی سی سیکنڈ ویجن آپ کے پاس اگری کلچر کی ڈگری ہونی چاہیے چار سالہ تیس سال تک ایسی میں ٹکھی گئے پورے پنجاب سے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد سب انجینئر سیویل ہے چونتیس اسامی ہے تین سالہ ڈپلومہ آپ کے پاس ہونا چاہیے سیویل میں تب آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اٹھارہ سے تیس سال تک ایلیمٹ رکھے گئے ڈیسیبل لوگ بھی اپلائے کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں پنجاب سیند کے پی کے فاٹا ایکس فاٹا ازاد جمہ کشمیر والے یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں وومن بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ساری انسٹرکشن آئی آپ نے اچھی طرح پڑھ لینی ہے اب آپ نے اس کی ایک سو ستر پہ فیس جمع کرانی ہے پی ٹی ایس کی ویب سائٹ پہ جا کے ابھی آپ کو طریقہ بھی بتاتے ہیں انسٹرکشن آپ نے لازمی پڑھ لینی ہے آپ نے سیمپل گوگل پہ چلے جانا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وابدا کی کوئی اناؤسمنٹ نہیں آئی یہ جو نیچے اناؤسمنٹ آئے گی یہ پرانی اناؤسمنٹ ہے پرانا ایڈورٹائزمنٹ ہے آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے آپ نے سیمپل گوگل کرنا ہے آج شام کو یا کل آپ نے پرسوں آپ نے منڈے کو یہاں پہ ان کی ویب سائٹ پہ چیک کرنا ہے تو یہ جو ایڈورٹائزمنٹ آپ کو بتایا یہ جہاں پہ آ جائے گا آپ نے فیض جمع کرانی ہے آن لین اپلائے کرنا ہے تو آپ کا اپلائے ہو جائے گا آپ نے آج شام کو کل یا منڈے کو یہاں پہ چیک کرنا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو میٹ کرتے ہیں آپ کو پسند آئیے ہوگی پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں کسی اور انفرمیشن کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک لئے اللہ حافظ